اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ کافر کے لئے جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانی کی طرح ہے جو اسلام کو مانتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں اور قرآن پاک کو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر مومن علامتے ہیں تو اس کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے کہ جہاں پر سکون آسائش یہاں چیز ملتی ہو تو اس کو وہ جنت کی طرح لگتی ہے تو وہ دنیا کو چھوڑنے کے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا آج کے سب سے پیارے وضائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر کہ کسی کو اپنی چاہت اور محبت میں اتنا پیار اللہ پاک عطا فرما دیں کہ آپ کی سوچ ہے کسی کو اپنی محبت میں مسخر کرنا کسی سے پیار کرنا جائز کام کے لئے آپ اس وظیفے کو استعمال کریں پڑ سکتے ہیں تو یقین مانیں کوئی بھی جس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کرو گے چاہے وہ کوئی بہن بھائی ہے کوئی رشتہ ہے کوئی والدین کا کوئی تعلق ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی کزن ہے یا کوئی آپ کی دوست آپ سے ناراض ہے یا آپ سے جت سے آپ کو بہت محبت ہے چاہت ہے اگر وہ آپ سے روٹ گئے ہیں تو ان کے لئے یہ وظیفہ آپ کریں لیکن وظیفے کا جو طریقہ آج میں بتاؤں گی آپ نے اسی طرح کرنا ہے عروجِ ماہ جو ہے جمعہ کا دین آپ لیں عروجِ ماہ جمعہ کا وقت ہو دن جمعہ کا ہو یا پھر فجر کا وقت ہو چار دن سے سات دن کیا یہ وظیفہ ہے یہ آپ نے آج میں اتر یا اتر آپ کو تیار کرنا بتاؤں گی بہت پیارا یہ وظیفہ ہے وہ بھی آپ کریں اور اتر بھی ساتھ استعمال کریں افوالاخِ دروشی آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ میں بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے کم از کم تیتیس مرتبہ اور ساتھ میں ایک جو میں آپ کو سورہ بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنی ہے تو سورہ ہے جس کا پہلا حروف ہے ازا جا چیک ہے قوانے پاک کی جو سورہ مبارک ہے ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے ایک اتر لینا ہے اتر ہینا لے لیں یا اتر ہینا لے لیں یا پھر گلاب کا اتر لے لیں یا کوئی بھی لے لیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے پر دم کرنا ہے کم از کم یہ آپ تین دفعہ بھی دم کر سکتے ہیں روزانہ فجر کے ٹائم آپ یہ دم کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ جو ہے اس کو جمعہ والے دن جو ہے آپ نے دم کرنا ہے اور ہفتہ اتوار پیر ہو جائے گا اور اگر آپ نے سات دن دم کرنا ہے تو ہفتہ اتوار پیر مانکر جمعہ رات ٹھیک ہے اور جمعہ اگلے تو اس طرح آپ نے یہ دم کر کے تو آپ نے یہ ایک ایسا نایاب اتر ہے جو بھی اس کی خوشبو کو مطلب کہ لگائیں گے تو جو بھی اس خوشبو کو سنگے گا تو الحمدلہ اللہ کے کرم سے وہ مسخر ہوگا اور آپ یہ ہر بات مانے گا ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کا بہت سا یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں غیبی طریقہ جو ہوتا ہے اگر وہ آپ جو ہے اتر لگا کہ ان کے پاس نہیں جا سکتے جن کو آپ اپنے مسخر کرنا چاہتے ہیں یا منانا چاہتے ہیں جن کو رضا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میہ بیوی کا مالگی کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسا کہ آپ اس کو بستر پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر میہ بیوی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے بستر پہ لگانے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی اپنی پیارے کو منانا ہے تو اس کے لئے آپ لگا کر چلے جائیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اگر وہ دور ہے تو تو پھر آپ غیبی یہ عمل کریں اگر تصور بنا سکتے ہیں تصور میں یہ بنانے اگر ان کی کوئی تصویر آپ کے پاس تو تصویر دم کرتے رہیں دیکھیں پڑھ پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی بکراری اور اتنی بچینی ان کے دل میں ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے یہ بہت پیارا وزیفہ ہے ایک دفعہ اتنا مضبوط ہو کہ آپ جس کے لئے یہ کر رہے ہو وہ مسخر ہو جائے تو یہ سورہ مبارک جن سے بہت معنی یہ ضرور ہے انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا سرم اس نحن ہو جائے گا اگر پی بھی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور تصویر لائیں استخارہ جو بھی کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے چھوٹی سے گزارش ہے کہ استخارہ ظاہر ہے تھوڑا سر ٹائم لگتا ہے تو اس کے لئے ہے کہ تھوڑا لیٹ ہو جائے میل دوست کے لئے پریشان نہ ہوا کریں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے جلد سے جلد رابطہ کیا جائے اور جو بھی آپ استخارہ کے لئے چاہتے ہیں جیسا کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھرے لو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو اگر آپ حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پیش دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وراد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہو کی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے پر جزا اللہ خیرہ